اگر آپ سبی نے سلمان کانسٹارر تیرے نام دیکھی ہے تو آپ کو ضرورہ لڑکی یاد ہوگی جس نے پاگل بھکارین کا رول پلے کیا تھا جو پاگل کھانے لے جاتے وقت سلمان کو روکنے کے لیے گاڑی کے پیچھے پیچھے بھاگتی ہے بھلے ہی پلیم میں آبینیتری آپ کو پھٹے پرانے اور گندر کپڑوں میں دکھائی دی ہو لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ آبینیتری تیلگو انڈسٹری کی جانیمانی آدھا کرا رادکا چودری ہے سال انیس سن انیان نوے میں رادکا نے تیلگو پلیم سے اپنے کریئر کی شروعات کی تھی جس کے بعد رادکا نے ہندیا اور تمیل فلموں میں بھی کام کیا رادکا کی پہلی بولیوٹ پلیم کرینا کپور خان اور پردین خان سٹارر خوشی تھی اس کے بعد رادکا نے ایک دو اور فلمیں کی جن میں تیرے نام بھی شامل تھی ستیش کوشک کے ندشک میں بنی تیرے نام میں پاگل بھکارین کا کردار نبانے والی رادکا چودری کو خوب سارا ہانہ ملی سلمان خان کے پاگل کھانے لے جاتے وقت گاڑی کے پیچھے دوڑنے والے سن نے ہر کسی کی آکے نم کر دی تھی اس سن میں جان پھکنگ والی رادکا ہی تو تھی بھلے ہی پلیم میں ان کا بہت کم رول تھا لیکن جتنا بھی تھا وہ بہت دمدار تھا تبھی تو آج بھی ان کی تاریخ کی جاتی ہے دو آزار تیار تک رادکا فلموں میں خوب ایکٹیو رہی لیکن پھر انہوں نے فلموں سے آچانک الویدہ پہ دیا دوز آزار دس میں انہوں نے ایک ڈائریکٹر کے طور پر دھماکے دار واقسی کی اور لاس ویگرز فلم پیسٹیول میں اپنی شارٹ فلم کے لیے سیلور ایکس آوارڈ جیتا آرین گلاوسم نام کی اس شارٹ فلم کو انہوں نے ہالیوز سٹار کارٹ کے ساتھ منائی تھا رادکا بھلے ہی ہنڈی فلموں سے اگایا کو لیکن ودیش میں ایک آوارڈ ویننگ ڈائریکٹر کے طور پر جانی جاتی ہے سوشل میڈیا پر بھی وہ کوپ ایکٹیو رہتی ہے اور ایم ای آوارڈ سے لے کر گولڈن گلوپ جیسے انٹرنیشنل آوارڈ شو میں شرکت کرتی رہتی ہے